بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ محمد اسگر بھٹی حاضر ہے ناظرین بیماری کوئی ہو نزلہ ہو زکام ہو یا خانسی ہو یا کوئی وزن کی کمی ہو ویٹامن ڈی کی کمی ہو بالوں کی خشکی سکری کا خاتمہ کیسے کیا جائے نظر کمزور ہو رہی ہے تو اس کو تیز کرنے کے لئے کیا کیا جائے اسی طرح مسانے کی کمزوری زبان پر چھالے خوشکھانسی گلے کی خراش اور اگر آپ چربی اضافی چربی کا شکار ہیں تو اس کو کیا کیا جائے نیکسٹ نمبر میں ہے گردے کی پتھری اگر ہو جاتی ہے تو وہ کس طرح ریزہ ریزہ ہو کر بہر نکلتی ہے تو آج ہم آپ کو سب سے سستہ اور آسان علاج بتائیں گے نسخہ نمبر ایک نزلہ زکام اور خانسی میں امرود کا مناسب استعمال جلد سیحت دیتا ہے جیہاں ناظرین نزلہ زکام اور خانسی اگر ہو آپ کو تو اس کے لئے سستہ اور آسان علاج جو ہے اگر آپ امرود پھل ہے اس کا مناسب استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جلد سیحتی آپ بنا دے گا نزلہ زکام سے آپ اور خانسی سے جلد چھٹکارہ آپ کو مل جائے گا جیہاں ناظرین اگر اے سے پہلے ہم اگر ڈیٹیل میں جائیں آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو اس پوری ویڈیو کا فائدہ حاصل ہو آگے جانے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ریٹ بطن آپ کے سامنے ہے اس کو پریس کرو اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کرے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جلدی اور آسانی سے مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں وزن کم کرنے کے لئے شلجم کو کٹ کر نمک اور کالی مرچ چھڑک دیں پھر اس میں لیمن جوس شامل کرنے صوب ناشتے میں استعمال کریں تو آپ کا وزن لا محلہ کم ہو جائے گا اگلین اس کے کی طرف چلتے ہیں ویٹامن ڈی کی اگر کم ہی ہو جاتی ہے تو وہ کون کون سے ذرائع ہیں جو آپ کو ویٹامن ڈی فرام کرتے ہیں نمبر ایک ہے مچلی نمبر دو مکھن ہے اگر دھوپ میں بیٹھیں گے تو اس سے بھی آپ کی جو ویٹامن ڈی کی کمیگ پوری ہو سکتی ہے دودھ سے دلیا اور انڈے کی زردی جو ہے یہ ویٹامن ڈی مہیا کرنے کے ذرائع میں شامل ہے جیہاں ناظرین ویٹامن ڈی کی فرامی کرنے کے لئے آپ کو میں نے یہ بتا دیئے ہیں مچلی مکھن اگلین اس کے کی طرف چلتے ہیں بالوں کی خشکی سکری ختم کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے بال دھونے کے بعد تھوڑے سے سرسوں کے تھیل میں چند کترے لیموں کا رس ملا کر بالوں میں لگائیں بالوں کو خشکی سکری ختم ہو جائے گی اور بالوں میں چمک آ جائے گی جیہاں ناظرین بال دھونے کے بعد تھوڑے سے سرسوں کے تھیل میں چند کترے لیموں کا رس ملا کر بالوں میں لگائیں بالوں کی خشکی سکری ختم ہو جائے گی اور بالوں میں چمک آ جائے گی تو ناظرین اگلے نسخے کی طرف چلتے ہیں اسے آپ کا جو نظر کی کمزوری ہے وہ نظر تیز کرنے کے لیے اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو اس کے لیے ایک بہترین یہ نسخہ سستا اور آسان ہے چار عدد بادام چٹکی بھر سونف اور ذرا سیمسری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے اور اسے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پیئے جیہاں ناظرین یہ آپ کو نظر تیز کرنے کا ایک سستا اور آسان نسخہ ہم بتا رہے ہیں کہ چار عدد بادام چٹکی بھر سونف ذرا سیمسری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے اور اس کے کھانے کے بعد پانی نہ پیجئے اگلے نسخے کی طرف چلتے ہیں جیہاں ناظرین یہ ایک اہم بیماری ہے گردے کی اگر گردے میں آپ پتھری ہو جاتی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک چمچ زیتون کا تیل کو ایک چمچ لیموں کے رس اور ایک چمچ شہد میں ملائیں اور نہار موں آدھے گلاس پانی میں حل کر کے پیلیں پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی جیہاں ناظرین کتنا سستا اور آسان نسخہ ہے اگر آپ کو گردے کی پتھری ہے تو زیتون کا تیل کا ایک چمچ ہے لیموں کا چمچ ہے اور ایک چمچ شہد ملا کر اس کو آپ پی لیں نہار موں تو وہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی جیہاں ناظرین شہد کا استعمال بہت زیادہ ہے اور اسے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتی ہیں اگر آپ میں چربی ہے تو نیم گرم پانی میں ایک چمچہ شہد پانی پینے سے اضافی جو چربی ہے آپ کی وہ پگل جائے گی جیہاں ناظرین گرم پانی میں یعنی کہ شہد کا چمچہ ملا کر پیئیں تو چربی پگل جائے گی اگلا نسخہ کی طرف چلتے ہیں کیا آپ سوتے وقت خراتے لیتے ہیں تو اس کی کیا وجہات ہیں کھانے میں تو اس چیزوں سے پریفز کریں نیم گرم پانی سے غرارے کیا کریں ناک میں پانی ڈالیں جیسے وضو میں ڈالتی ہیں نزلہ زکام کا باقاعدہ علاج کروائیں تو آپ کی یہ جو بیماری ہے سوتے وقت خراتے لیتی ہیں یہ بالکل ختم ہو جائے گی کیونکہ خراتے لینا بھی ایک بیماری ہے اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے جیہاں ناظرین کیا اگر کیلہ جو ہے آپ ایک سستہ اور آسان اور مزیدار پھل ہے کیلہ کن بیماریوں کے لیے بہدرین مفید ہے سب سے پہلے مسانے کی کمزوری خوشک کھانسی گلے میں خراش زبان میں پرچھالے پوشیدہ امراض اور امراض آنت ان بیماریوں میں اگر کیلہ استعمال کریں تو ان بیماریوں سے آپ کو نجات مل جائے گی جیہاں ناظرین کیلہ ہمارے لیے ایک بہت مفید اور نرم غزہ یعنی پھل ہے اگلے نسخے کی طرف چلتے ہیں جیہاں ناظرین گاجر ایک سبزی ہے لیکن ہمارے لیے بہت مفید ہے گاجر جو ہے اگر کھائیں گے تو حسن پیدا کرتی ہے نظر تیز ہو جاتی ہے آپ کے موہ پہ رونک آ جائے گی خوبصورتی آ جائے گی گاجر کی کانجی گرمی کی شدت کو دور کرتی ہے کھانا حضم کرتی ہے گاجر کا جوس ہے خون کی کمی جگر کی گرمی اور یرکان کا خاتمہ کرتی ہے گاجر کا اچار جگر اور تلی کے امراض دور کرتا ہے دل کو مضبوط کرتا ہے دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے جو گاجر کا مربع ہے جیہاں ناظرین کتنا مفید آپ کے لیے یہ ایک ہم نے نسخہ سستہ اور آسان کیا ہے ناظرین اگر نسخہ کی طرف چلتے ہیں بچے کو بے ہوشی کے دورے اگر پڑھنے کی صورت میں انگور کا رس دن میں چار بار پلائیں تو فائدہ ہوگا جیہاں ناظرین کتنا آسان اور سستہ ہے اگر چھوٹا بچہ ہے اس کو غشی کے دورے پڑھتے ہیں بے ہوشی کے دورے پڑھتے ہیں تو انگور کا جو رس ہے وہ دن میں چار مرتبہ پلائیں تو آپ کو اس خاطرخواہ فائدہ حاصل ہوگا جیہاں ناظرین تو یہ اتنا اچھا اور آسان اور سستے نسخہ جات ہیں اور آخر میں یہ پستہ آپ کے سامنے ہے پستے کا جو فوائد ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہیں پیاس کو مٹا دیتا ہے دماغ کو قوت دیتا ہے وبائی امراض سے دور رکھتا ہے اور میدے کو طاقت دیتا ہے اگر پستے کا آپ زیادہ تر استعمال کریں گے تو یہ آپ کو دماغ کی قوت وبائی امراض اور میدے کو طاقت دیتا ہے اور آپ کی جو پیاس ہے اس کو مٹا دیتا ہے جیہاں ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کا ریٹ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے اس کو پریس کریں انگوٹھا سے پریس کریں اور اس کے ساتھ بیل کا آئیکان کا بٹن ہے اس کو پریس کریں گے تو ہماری نئی آنے والی ویڈیو جلدی اور آسانی سے اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا ہستے رہیں مسکراتے رہیں شاد رہیں آباد رہیں شکریہ اللہ حافظ